سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھلا سلام چلیں گے پانستان مارے کلکشیف ہیں مہاں پر جی سر کیا ہوا اکتال پی ٹی آئی کے بندے چھڑھا کے لے گے بکھایا جا رہا کہ یہ خود ہی کیا سارا کچھ کل جو میر واقعہ ہوا تھا اس میں جو گورمنٹ نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ جو ہماری جو ہماری وین ہے جو اس کے اوپر جو ایم اے تھے جو ایم پی اے تھے ان کو لے کے جائے جا رہا تھا عدارت کے لیے وہاں پر شر پسند انہاستان نے اس کے اوپر پتراؤ کیا اس کے شیچے توڑ دی اور وہاں سے جو کاری کے پر آٹھ سے نو افراد تھے ان کو وہاں سے نکال کر تو لے کے تو اس کے اوپر ایک فوٹری بھی دکھائی گئی ہے جس کے ٹوڑ برادے کے پاس جس کے اوپر تقریبا پتہ سے پندرہ افراد ہے جو پریزنڈ وین وہاں سے کل رہی تھی اس کے اوپر وہ لاتھی چارج کر رہے تھے اور پتر پھینک رہے تھے تو یہ بھی ایک فوٹری جاری کی گئی ہے لیکن جو میر بات اور انہوں نے بتائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو شر پسند انہصر ہے جنہوں نے یہاں پر کٹھے ہو کر اپنے افراد کو چھوڑوانے کی کوشش کی اور جو یہاں سے چھوڑوانے کے لے گئے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے ان کی طرح سے کیا گیا جس کے بعد پولیس میں ان باگنوارے افراد اور جو ناملوم افراد اس کے خلاف ایفیہ درج کر دی ہیں سر یہ بتائی ہے کہ جو گنڈا پوری وہ کہتا ہے انہوں نے خود ہی سارا کچھ کیا ہے اور ویڈیو بھی کچھ سامنے آئی ہے جی دیکھے بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہے تم لوگوں نے یہ بتاؤں کیا ہے یا یہ حملہ کیا ہے تو جو علی امیر گنڈا پور ہے جو کہ اس وقت ایک پی ٹی آئی کے رہنمہ ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں نہ ہم ان افراد کو آن کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور ان کی طرف سے ہیں تو لہٰذا یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے انہوں نے صاف لوگوں کو ماننے سے انکار جاتی ہے چیف جسٹس نے علب نیڈیا کیا میدے لگائی ہوئی ہیں قوم نے نیے چیف جسٹس سے دیکھیں جو انصاف کے تقاضے کاری فائز اسا پورے نہیں کر سکے تھے اب افریتی صاحب کی طرف ان کی نکاحیں ہیں کہ شاید افریتی صاحب ہے تو یہ اچھپیس بھی ترمیم کے بعد آئین کے اندر جو ترامین پیچ کی گئی ہے جس وجہ سے یہ سارے معاملات کو ڈیل کیا گیا ہے جس وجہ سے یہ ڈیل کر کے فوری طور پر یہ قضل پاس کر کے یہ سارے معاملات کو لے کر آئے گیا ہے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا جو یہ نئے چیف جسٹس صاحب ہے کیا وہ اصول کے ساتھ اور جوڈیشلی کو لے کر بار کانسل کو بیپ کو بار کانسل کو بڑا بار کانسل کو بار اسوسری کو لے کر اصول کے ساتھ انصاف کے ساتھ سیسرے کرتے ہیں کیونکہ تو مقلعہ جو ہے وہ کافی عدد تک جو ہے ان کے مخالف ہے اور ان کے خلاف جو ہے اب ایک کپیر کلا رہے ہیں تو دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا یہ مقلعہ کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا ان کے لئے مشکلات کا ساتھ نہ ہوگا سر یہ بتائی ہے کہ نواز شریف دبئی اور دبئی سے لندن نے ایک ہی دن میں کازی فائزیسا نواز شریف کی وہاں سے روشتی کیا سمجھتے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کا پاہل جانا وہ تو یہ کہتے ہیں جو مقلعہ جنگول کے طرح ہے کہ وہ یہاں سے دبئی اور دبئی سے پریمیڈیکل چیکپ کرئی ہے ایک دنے دنے پر کہے ہیں تو لیکن بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ کازی فائزیسا کے مطلب بھی یہی کہ وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ لندن چلے جائے گے تو دیکھ رہا یہ ہے کہ کیا ان دولوں کی آپس میں وہاں جا کر کوئی بات چیز ہوتی ہے جو ہے وہ تو اسی سرچات کے اوپر چل رہی ہے کہ ان دولوں کا آپس میں کوئی غیرہ تعلق ہے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور جو ان کے ساتھ ان کے کیسز کے مطلب جس طریقے سے ان کو ڈیر کیا گیا جس طریقے سے نون لی کو نمازہ گیا ہے اور پی ٹی آئی کو مزید حق کیا گیا تو اس کے اوپر جو ایک ملاقات کر کے آپس میں تاریت میں شکری بھی کریں گے سر یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتیں آلہ پر امن ہے بے بل سیاسی صورتیں حال جو ہے اس وقت جو ہے اس پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کومی سپریے میں دو سو چوبی سیٹوں کا حق دار تھے انہوں نے آپس میں ایک ہاتھ قائم کیا جس کے اندر مطلب ہے کہ دون اتحادی جماعتیں پیپل فارٹی اور یہ یو آئی فردو رمان گروپ جو ہے ان کا پس پر کامت تھا تو بہرحال انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو ابھی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سپری سے آئی دی ترمید کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گل کے چل رہے ہیں تو یہ ضرور اس معاملات کو دیکھیں کہ کل کو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس کے اندر ہمارے کیسز جو ہے ہو جی اوپن ہو جائے یا ہمارے آنے میں کوئی مشکلات کا پیش قائمہ ہو لے بلا کہ آپ تو اس طرف کوشش کر رہے ہیں یا اس طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی کیریئر کے اوپر بتاہ نہ لگے یا ہمیں کوئی سیاسی لے ہار سے حریف تاکڑا کرے یا کوئی ہمارا سیاسی حریف ہمارے خلاف کوئی ایسا استعال انگیزی یا کوئی ایسے انقلاب کی طرف نہ لے کے دلجائے جس کی وائے سے آنے والے وقت میں ہمارے طرف مشکلات پیش آئی پی ٹی آئی کے لوگوں پر لیپ مل رہا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کی رہائی کے بھی کیونکہ ناعت نظر آ رہی ہے؟ بلکہ پی ٹی آئی کی جو بی پی گوشنا تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ ریلیز کر دیا اس کے بعد وہ خیبر پکبول ہاں کہی ہے وہاں پہ انہوں نے جلاس کیا ہے وہ اپنے ایک احساسی میٹنگ بلائی ہے آمار یوپا کی جو ان کے رحمات ان کو بنایا گیا اور آپس میں کوششن یہ کی گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے پورا بید ہے کہ انشانہ جو ہے وہ جلد جلد جو ہے وہ ابنال خان کو چھوڑ دیں گے اگر وہ اس کو نہیں چھوڑ دے تو پھر ہاں پائے فورس جو ہے احساس کار کے تو پھر اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ رہیز کروائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایلیا ہے عمران صاحب کی وہ اس تندیم کو اور اس جو یہ پی ٹی آئی کی جو تندیم ہے اس کو کس طریقے سے لے کے آگے لید کرتی ہیں سر چنیوٹ سے یہ خبر آئی ہے کہ جو اٹھائیس طریق کو انہوں نے الٹی میٹم دیا ہوا تھا آپ انتظامیہ کے اوپر ڈال دیا ہے اس کے مطلق تھوڑا سا بتائیں جی بار بار کی اٹھائیس طریق کی رید لائن دی گئی ہے چنیوٹ میں جو چتھا صاحب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو بہت زیادہ مضافات میں اور سرکوطہ کے مضافات میں بھی قاضیانیوں کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ انتظامیہ نے اس بات کی طرف توجہ ترائی ہے کہ ہم بھی کہ اقلاق رول کاروی کرتی کرتے ہیں لیکن انتظامیہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر میں ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس وقت جو ہے جو ان کی مین جگہ ہے جو اگر اس وہاں پر بہت زیادہ میں جو قاضیانی ہے ان کی عبادی ہے ان کی ایک سنرلس پائی جاتی ہے تو وہاں پر جا کر اس طرح تکے سے یہ کام کرنا فیلحال بدا ہر نرب نہیں آ رہا ہے لیکن جو نامیہ ہیں ڈی پیوز ہیں ہماری ایک پوریس کے طرح سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش سے یہ جاری ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی احمدی جو ہیں وہاں پہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اور جو بھی جنیور سے ریکوائرمنٹ کی جاری تھی وہ انتظامیہ کے اوپر ڈالی گئی ہے یہ انتظامیہ نے اگر یہ کام نہ کیا تو یہ اٹھائی طریق جو ہے وہ ہم ملتوی کارنے لیکن یہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ اگر انتظامیہ نے تعاون نہ کیا تو دوبارہ ہم کٹھے ہو کے خود یہ کام کریں گے انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے اور جو بھی پولیس افیسل ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کا حال چاہتے ہیں کیونکہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود اور دوسرے بھی ہوتے ہیں ایک افیسل بھی اچھا ہو وہ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کرتا ہے تحفظ بھی دیتا ہے اب جو حالات موجودہ ہیں یہ دو تین دن بعد آپ کو پتا چلے گئے مگر جو کل ایک کانفرنس ختم ہوئی ہے مسلم کلونی میں مہاں پہ فضل امان کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں اور کافی بڑی تعداد میں مہاں پہ لوگ تھے پتہ نہیں اب کتنی تعداد تھی یہ تو نہیں لیکن بسیں جو دیکھی گئی ہیں اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بسیں بھرے بھر کے واپس جا رہے تھے آنے والے دنوں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کنٹرول کرنے کی پولیس کوشش کرتی ہی ہے تو دوسری جگہ پہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کم ہی نہیں ہو رہی یہ بھی ایک بہت افسوسناک واقع ہے کیونکہ لاہور آپ سب کے لئے میں وہاں پہ عملے ہوئے پھر سرگوتا پھر کوٹلی پتہ نہیں کون کون سی جگہ ہے ہمیں تو زبانی شاہد نہیں وہ نام سب کے لیکن آئے دن ان میں ضعفہ ہوتا جا ہے اور ان کے ساتھ مکمل کوئی بات چیت کرنے کے لئے گورنمنٹ میرا خیال اس لئے بھی کام بھی آمنی ہوئی کہ گورنمنٹ کے اپنے بڑے مسائل ہیں ہر پروگرام میں میں آپ کو ہوتا آتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تا ان کے ساتھ کوئی اسی قسم کے مذاکرات نہیں کر پا اور ایک اور بھی وجہ ہو سکتی کہ گورنمنٹ ان کو خود بھی استعمال کرتی اور ان کے مطالبات بھی وہ مانتی ہے جس طرح پچھلے دنوں جو آئین میں تبدیلی کی گئی اس میں بھی مذہب جماعت کا سہارا لیا گیا فضل آمان کا اور فضل آمان مسلم قلونی میں مجود تھے تو اندازہ لگائیں کہ جنہوں سے آپ نے کام لیا ہے وہ آپ کو کل کو کوئی ایسا مطالبہ کر دیں گے کہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ عدل کے مطابق نہیں چال رہے انصاب کے مطابق نہیں چال رہے اپنے اپنے مفادات ہیں تو پیشے نظر رکھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کس کا فائدہ ہے کہاں کس کا فائدہ ہے اور وہاں جو احمدی ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں کسی کے اوپر بھی کوئی بھی ایف آئی آر درج کرائی جا سکتی ہے کوئی بھی مسجد وہاں پر احمدیوں کی یا قبرستان محفوظ نہیں ہے اور آپ کو میں ہر دفعہ بتا تھا کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی تمہار لوگوں پر نظر ہوتی ہے کہ کبھی احمدیوں کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پاکستان کا ہوا پاکستان کے لوگوں کا نقصان نہیں ہوا پاکستان کے لوگ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اور کئی دفعہ یہ یوٹا پروپوگنہ کر کے ایسی ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو مگر پاکستان میں آپ سب کے علم میں یہ سسٹم دو نمبر کے ذریعے سب کوئی چل رہا ہے اور یہ نہ تو اسلامی تعلیمات پر اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ آئین دیتا ہے مگر نہ کسی کوئی اسلامی تعلیمات کا علم ہے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں پاکستان کی شہری ہیں وہ مفوض ہونے چاہیے مہاں پر کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور آپ اس میں جب تک آپ ملدل کا نہیں رہیں گے دشمن آپ سے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور دشمن فائدہ اٹھائے گا آپ کا تو نقصان ہوا رہا ہے یہ جناب اس وقت کی صورتی آلتی چینل کو سبسکرائب کرے جوڑے رہ مرسا